وَلَا قَدْ سَرُخْنَا فِي هَادَ الْقُرْآنِ اور بتا تحقیق ہم نے پھیر پھیر کر بیان کی ہے فیہاد الْقُرْآنِ اس قرآن میں لِن ناسی لوگوں کے لئے مِنْ قُلِّ مَثَلْ ہر قسم کی مثال یعنی ہر قسم کی مثالیں کے بعد بلکل کھل کر نکھر کر صحیح طریقے سے سمجھ آجائے بات سمجھنے میں کوئی اشکال نہ رہ جائے کوئی مشکل نہ رہ جائے حجت قائم ہو جائے کہ بات بلکل واضح ہے وَقَانَ الْإِنسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلَا اور ہے انسان تمام چیزوں سے زیادہ جگڑا ہو تمام چیزوں سے زیادہ جگڑا ہو اس سے مراد کہ ہر وہ مخلوق جو جگڑا کر سکتی ہے کو دلائل پیش کر سکتی ہے تو ان میں سے سب سے زیادہ جگڑا کرنے والا انکار کرنے والا خجت قائم کرنے والا باغنے والا عذر پیش کرنے والا بہانے لگانے والا تو وہ سب سے زیادہ اول درجے پر انسان ہے وَقَانَ الْإِنسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلَا اور ہے انسان تمام چیزوں سے زیادہ جگڑا لوں یعنی یہ ماننا نہیں چاہتا جگڑا قائم کرنا چاہتا ہے تو پھر یہ مطلب جتنے مرضی دلائل دے دے جتنے مرضی بہانے پیش کر لے جتنے مرضی عذر پیش کر لے جتنے مرضی مکر اور فراد لگا لے تو اگر یہ ماننا چاہے تو ماننے والے کے لیے تو دلائل بہت پیارے ہیں مثالیں بہت پیاری ہیں نصیحتیں بہت پیاری ہیں سوالات کے حال بہت اچھے ہیں مشکلات اور تقریبات کے ہر چیز کا حال اس میں بہترین رکھا گیا ہے تو اس کے لیے تو کوئی مطلب ایسی بات نہیں ہے کہ وہ انکار کرے انکار صرف وہ کرے گا کہ جو اقرار کرنا نہیں چاہتا بات کو ماننا نہیں چاہتا ہے اور نہ ماننے کے بعد یہ بھی نہیں کہ اقرار ہی کرنے کہ میں غلطی پر ہوں تو پھر وہ اپنی غلطی پر ہونے کے باوجود جگڑا کر کہ اپنے آپ کو سچا ثابت کرنا چاہے